السلام علیک و رحمت اللہ و برکاتہو سردار پٹیل کے نام کے چیزیں اور موڈی خود کے نام پہ کرتے جا رہے ہیں سردار پٹیل کا نام گیا موڈی اپنا نام چپکا لیتے جا رہے ہیں گجرات کے اندر جو سٹیڈیم نیا اناؤگریٹ ہوا سردار واللہ وائی پٹیل سٹیڈیم اب اس کا نام نریندر موڈی سٹیڈیم رہیں گا پریسیڈنٹ کوویند اس کا اناؤگریشن کرے یہ لوگ گروہ کے گروہ کا نام بھی گیا اڑوانی کا تو گیا ہی تھا اب سردار پٹیل کا بھی گیا یہ حال ہے آج کے بھیجے پی آر ایسے موڈی امیشاہ کا خود کے بڑوں کی عزت نہیں ہے خود اپنے بڑوں کی عزت نہیں خود اپنے بڑوں کا نام مٹی میں ملا دے رہے ہیں دبا دے رہے ہیں اور خود کا نام چپکا لے رہے ہیں ایسے رولرز جو نام کے لیے مرنے والے ہیں جو کام تو آنڈھا کرتے ہیں ایکانومی سے لے کے پرائیسے سے لے کے جی ڈی پی سے لے کے نوکریوں سے لے کے سب آنڈھا کمپنیوں سے لے کے سب آنڈھا نام اوپر رہنا اور ان کے چاٹو کھاریتا جتنے گودی میڈیا ہے دے تلوے چاٹ رہے ہیں دے تائید میں بھوک رہے ہیں دے تلوے چاٹ رہے ہیں ارے سوچو تمہارے گروہ کے گروہ سردار پٹیل جو آر ایسے کو بین کرے تھے ان کا نام بھی نہیں لو بھائی کر لو بات ہٹلر بھی اپنے نام کے سٹیڈیمز اناؤگریٹ کر رہا تھا ایک دور میں آج وہی دور انڈیا میں دیکھنے میں آرہا ایسی بیزتی اور زلت ایسی بربادی بھارت کی بی جے پی آر ایسے کی طرف سے اسی لئے کہتا ہوں میں آئیے ایک مالک رب اللہ کی طرف اسی کے بعد تو اس کے آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف تھوڑی اخل سمجھ سنسیبلیٹی آئے گی سمجھ میں آئے گا کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے ایسے ہوندھے کام آگر کے نام کتہ بھی لگا لو بڑھنے والا نہیں فیکو جملہ یہ نام اب زندگی پر موڈی امیشہ بی جے پی آر ایس کے ساتھ صدا کے لئے رہ گئے جملہ بولتے ہیں موڈی بولیں گے فیکو بولتے ہیں موڈی بولیں گے امیشہ بولیں گے یہ اب رہ گیا سو گیا پر پیٹرول کرنے والے موڈی امیشہ بی جے پی آر ایس چالیس کا روڑ ہندوستان کو بے رہuz کرنے والے موڈی امیشہ بی جے پی آر ایس دیش کے کمپنیوں کو برباد کر کے دیش کی بڑی بڑی کمپنیوں کو عدانی امبانی کو بیشنے والے موڈی امیشہ بی جے پی آر ایس اب آگے عدانی امبانی کے نام آرٰہ تکی کیا ہے کہ اسٹیڈیوم وغیرہ پہ اسی لئے کہتا ہوں اسلام لاؤ سنسبلیٹی لاؤ دیش بچاؤ دیش واسیہ کو بچاؤ سلام علیکم رحمت اللہ